بات سر یہ بتائیے کہ یہ جو چوبیس نومبر کا مذاکرات مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہیں سے یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات آلہ پیمانوں پر پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ہو رہا ہے کچھ حکومتی عوض داران اور کچھ پی ٹی آئی کے عوض داران یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل نہیں ہو رہا ہے اور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے تو سر کیونکہ آپ اس وقت اہم ترین عوضے میں ہیں حکومت کے تو ذرا بتائیے کہ سر کیا واقعی پی ٹی آئی اور آپ کے حکومت کے ترمیان چوبیس نومبر کو لے کے کوئی آلہ پیمانے پر پسے پشت مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور اگر ہو گئے ہیں تو کن لوگوں کے درمیانے دراصل یہ جو آلہ پیمانہ ہے نا اس کو آپ لیدہ کر دیں تو پھر ساری صورتحال جو ہے نا وہ واضح ہو جاتی ہے بلکل مذاکرات جو ہے وہ ایڈمیسٹیٹیو لیول پہ ہوئے ہیں می پوسیبل کے دوسری طرف سے کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب تھے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرف سے بھی انٹیریئر میسٹر نے نکوی صاحب نے کوئی میٹنگ ایک آدھ کر لی ہو اور یہ ایڈمیسٹیٹیو لیول کے جو مذاکرات ہیں ان کو آپ پولیٹیکل ڈائلاغ نہیں کہہ سکتے اور اسے آلہ سطھی یا نیچری سطھی کہنا بھی مناسب نہیں ہے یہ ہوتے ہیں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ جب پروٹسٹ کرتی ہے تو ایڈمیسٹیٹیو لیول پہ اس کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے بات کی جاتی ہے کہ جی امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب نہ ہو ٹریفک کا نظام جو ہے وہ درم برب نہ ہو شہر کی لائف جو ہے وہ متاثر نہ ہو آپ کی اپنی جو ہے وہ زندگیوں کی حفاظت کے لیے کو دہشتگردی کا واقعہ نہ ہو کدھر سے آئیں گے کہاں سے آئیں گے کہاں بیٹھیں گے کتنی دیر بیٹھیں گے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بات ہوتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے